رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن جو دنیا میں ہیں وہ یہ ذو الحجہ کے پہلے دست دن ہیں اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں تو اس پر اس کی تطبیق یہ دی ہے فقہانے اور علماء نے کہ راتیں رمضان المبارک کی افضل اور دن جو ہیں وہ اس ذو الحجہ کے افضل اس لئے رمضان شریف کے اندر جو شب قدر ہے وہ راتوں کے اندر رکھی گئی ہے دل اس کے افضل سورہ فجر میں والفجری والیان عشر یہ جو دس دنوں کی یہ دس راتوں کی نجل لشاروں میں قسم کھائی ہے مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ والیان عشر کہہ کر یہی ذو الحجہ کے یہ پہلے دس دن مراد ہیں ان کی قسم کھائی ہے اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جس چیز کی قسم ہو تو وہ اس کی بہرحال اس کی اہمیت کے اوپر ضرور اس کا اس کی دلالت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دن یہ فرمایا اس کے بارے میں بخار شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن ناحب الاللہ من هادہن ایام العشر کہا کہ نیک عامال یوں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہی پسند ہوتے ہیں لیکن ان دس دنوں میں یہ جو دس دن آرہے ہیں اس میں جو عمل صالح کو جتنا اللہ جلل شاہر ہے وہ پسند فرماتے ہیں یا جتنی اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں یا اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں اتنا کسی اور عمل میں کسی اور وقت میں یا کسی اور چیز میں اللہ جلل شاہر نہیں دیتے ہیں جو عجر ان دس دنوں میں اللہ جلل شاہر مسلمانوں کو نیک عامال کے اوپر عطا فرماتے ہیں وہ کسی اور عمل پر یا کسی اور وقت میں عطا نہیں فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا اور ان کو یقیناً شاہر زیادہ ثواب کے اوپر تاجب ہوا جبیر انہیں سوال کیا تو انہیں سوال کیا کہ قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ جتنا عجر اور ثواب آپ فرما رہے ہیں کیا یہ عجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ ہے پر بھی اتنا نہیں ہے یعنی یہ ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے راک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيِّ کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اتنا سواب نہیں ہے جتنا ان دس دنوں کے عبادتوں میں سواب ہے إلا یہ کہ کوئی شخص جہاد میں ایسے نکلے کہ وہ اپنی جان اور اپنا تمام تر مال لے کر یعنی پیچھے کچھ نہ چھوڑے اپنی جان اور اپنا تمام تر مال لے کر اللہ کے رستے میں نکلے اور اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئے نہ اس کی جان واپس آئے نہ اس کے مال میں سے کوئی چیز واپس آئے اگر ایسا جہاد کسی نے کیا ہو تو وہ جہاد تو اس سے زیادہ سواب کا باعث ہو سکتا ہے ورنہ ان دس دنوں کی عبادت سب سے زیادہ عجر و سواب کا باعث ہے اور اس پر اللہ جللہ شانو عجرتہ فرماتے ہیں بہت بڑی چیز ہے دیکھیں ایسا جہاد کون کر سکتا ہم جو لوگ کم سے کم یہاں بیٹھے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ایسا جہاد جس میں ہم تو جس کو کہنا چاہیے مار لیتے ہیں انگلی کٹانا بہت زیادہ مشکل کام ہے اول تو اپنی جان اس کے بعد اپنا تمام تر مال مکمل طور پر جسے پیچھے کچھ نہ رہے وہ اللہ کے رستے میں ایسے طریقے سے انسان خرچ کر دے کہ اس میں سے کوئی چیز بچ نہ پائے تو ایسا جہاد یقینی بات ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور کسی کے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے گویا کہ ایک متبادل ہے کہ وہ ان دس دنوں کی عبادت اور اس دس دنوں میں اللہ جللہ شانو کو رازی کرنے کی شکلیں اختیار کریں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دس دن ہیں ذلحجہ کے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جس قسم کی عبادتیں جمع ہیں عبادتوں کے تمام تمام اقسام کی عبادت اس کے اندر آسکتی ہے وہ کسی اور عشرے میں جمع نہیں ہو سکتی مثال دیکھیں اس عشرے میں اور دیگر عشروں میں بھی تو ہوتا سکتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھے نفلی نمازیں پڑھے اور نفلی روزے رکھے وہ بھی اور وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے اور زکاة دے یہ بھی اور وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن حج اور قربانی اس کے علاوہ کسی اور وقت کے اندر نہیں ہو سکتی تو یہ وہ عشرہ ہے جس میں نماز روزہ حج زکاة قربانی تمام قسم کی جو عبادات ہیں وہ اس ایک دس دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں جو لوگ حج کے اوپر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو لے گئے ہیں وہ اس لوگ ابھی جا رہے ہیں دیکھا جائے تو ان کے لیے دیکھیں تو اس عشرے میں ہم تو یہاں حج تو یہاں ابانے نہیں کر سکتے ہیں قربانی کی حد تک تو چلے شریک ہیں لیکن ان کا حج بھی اس کے اندر اسی عشرے میں آ جائے گا تو ساری قسم کی عبادات کو ایک دس دنوں میں اگر وہ چاہیں اس میں صدقہ کریں زکاة دیں اور اس طرح اصل میں یہ جو عبادات کے کج کا جو کی جو ڈائیورسٹی یا تنوع جو اس کا ہوتا ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے اسادزہ کے اسادزہ میں سے ایک بڑی شخصیت پاکستان میں بڑے عالم تھے انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک شاگرت کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان کو سونے کی جس کو بسکٹس کہتے ہیں سونے کی ٹکیاں تو وہ ان کو دی اور ان سے کہا کہ یہ لے جا کر کراچی کے ایک بہت مشہور مدرسے کا ذکر کیا کہ لے جا کر یہ وہاں پر جمع کر آ دی ان کو مدرسے میں دے آؤ تو وہ گئے انہوں نے جا کر دیا جا کر رسید لیا وہاں سے کہ سونے کے بسکٹس یا ٹکیاں انہوں نے جا کر وہاں دے دی اللہ کے رستے میں تو انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس آئے وہ شاگرت واپس آئے تو استاد نے کہا ہمارے مذرگ نے کہ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے سونا کیوں بھیجوایا میں پیسے بھی بھیجوا سکتا تھا یہ سونے کو بیچ کر رقم بھیجوا ہی جا سکتی تھی تو خاص طور پر سونا کیوں بھیجا تھا انہوں نے کہا جی آپ بتائیں آپ نے کیوں بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے رستے میں پیسے خرچ کرنے کی تو بہت توفیق عطا فرمائی ان کا عجیب معمول تھا ایک زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی آمدن کا دس فیصد اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تھے خود بتاتے تھے پھر اپنی آمدن کا تین تیس فیصد اللہ کے رستے میں خرچ کرتے پھر ایک وقت آیا کہ اپنی آمدن کا پچاس فیصد اللہ کے رستے میں دیتے پھر ایک وقت آیا کہ اپنی آمدن کا پچھتر فیصد پھر لوے فیصد اور اپنی وفاق سے چند سال پہلے سو فیصد کہ جو کچھ آتا تھا اللہ تعالی کے رستے میں خرچ ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے پر اسی حساب سے ان کو عطا بھی فرمایا تھا بہت بھاری اور بہت بڑی بڑی رقمیں اللہ تعالی کے رستے میں خرچ کرنے کی اللہ نے ان کو توفیق اطاع فرمائی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا لیکن تھے علماء کی صف کے بڑے لوگوں میں سے تھے پاکستان کے بڑے مفتیوں میں سے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے روپیہ کو اللہ کے رستے میں پیسے تو بہت خرچ کیے لیکن یہ مجھے خیال آئے کہ میں نے کبھی سونا خرچ نہیں کیا اور چاندی کے کیونکہ اُس زمانے کے سکھے تو سونے چاندی کے کیونکہ میں دل چاہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالی کے رستے میں ہر جنس سے صدقہ ہو میرا پیسوں سے بھی ہو سونے سے بھی ہو چاندی سے بھی ہو اور اشیاء سے بھی ہو چیزوں سے بھی ہو کہ ہر جنس لکھی جائے میرے نام عمال میں کہ یہ بھی اللہ کے رستے میں دیا اور یہ بھی اللہ کے رستے میں دیا تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس عشرے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ جللہ شانہو کی قدرت اور اس کی رحمت ہے اور اس کے مسلمانوں کے اوپر ایک فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر ایک فضل ہے اور راضی ہونے کے بہانے ہیں اللہ جللہ شانہو یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اس کے لئے اس کو یہ سارے مواقع اللہ تعالیٰ انعائد فرماتے ہیں تو ایک تو ہمیں ان دنوں میں دو تین چیزوں کا احتمال ایک تو اس کا روزہ بہتی فضلت کا باعث ان دس دنوں میں اور اس میں روزے کا احتمال کرنا چاہیے ان دس دنوں میں انفاق اللہ کے رستے میں خرچ اس کا بندہ احتمال کریں کوشش کریں کہ دس کے دس دن روز دیکھیں جب خرچ کہا جاتا ہے تو ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ خرچ میں جو انسان کا اعتبار ہے وہ پیسوں کی مقدار کا نہیں ہے وہ تناسب کا ہے ایک انسان اپنے پاس موجود مال میں سے کتنا فیصد کیا پرسنٹیج خرچ کرتا ہے اس لیے اگر ایک مزدور جو ہزار روپے کماتا ہے یا پانچ سو روپے کماتا ہے وہ اپنے پانچ سو روپے میں سے پانچ روپے خرچ کرتا ہے پانچ روپے اللہ کے رستے میں دیتا ہے تو وہ بعض لوگوں کے پانچ لاکھ سے زیادہ وزنی ہوگا اس لیے کہ اس کا پانچ روپے اس کے پانچ سو میں جو اس کا فیصد بنتا ہے وہ اس بندے کی اپنی دولت میں سے پانچ لاکھ کے فیصد سے زیادہ بنتا ہے اس لیے اس کا پانچ روپے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے اس میں ایک روپے کو بھی دس روپے کو بھی پانچ روپے کو بھی کبھی بھی اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور پیمانے ہیں چیزوں کو ناپنے کے تولنے کے بعض لوگوں کا تھوڑا دیا ہوا بھی اس قدر اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اور اتنے سخت حالات کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت لگتی ہے صحابہ کرام کی اللہ نے اسی صفت کی تعریف فرمائی ہے یہ نہیں فرمایا کہ حضرات صحابہ کہ خرچ کی جو مقدار ہے وہ انتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اتنی بھاری بھاری رقمیں کسی نے آج تک خرچ نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ وہ خود شدید ترین تندستی میں بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے وہ خرچ کرتے تھے تو وہ پھر بھی خرچ کیا کرتے تھے دوسری تیسی چیز میں یہ ہے کہ خرچ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ نفلی عبادات کا انسان احتمام کرے تحجت کا احتمام کرے نوافل پڑے یہ ان ایام میں آگے چل کر تو بقاعدہ ایام تشریف آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نمازوں